بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے یہ لاہور آگئے اور یہاں کے عدوی حلقوں میں بہت جلد اپنا ایک علیہدہ جدہ مقام بنانے میں کامیاب ہوئے مالی حالات بہت ہی مشکلات کا شکار تھے اور بعض جگہوں پر مزدوری بھی کرتے رہے اس لیے ان کو مزدور شاعر کے نام سے بھی یاد کیا جاتے ہیں ان کی تصالیف میں بہت سے شیری مجموع ہیں جنہوں میں آتشے سیال نفیر فطرت اور چراغام وغیرہ مشہور ہیں آپ جانتے ہیں کہ نات میں عروض صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے تو آج ہم نات کا مطالعہ کرنے سے پہلے ایک بات بتانا ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی بھی شیر کی تشریح کرنا چاہیں تو سب سے پہلے شیر کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یاد رکھئے کبھی بھی تشریح یاد کرنے کوشش نہ کریں بلکہ شیر کو سمجھنے کوشش کریں وہ شیر چاہے نظم کا ہو یا غزل کا ہو جب شیر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا شیر کا مزاج آپ سمجھ پائیں گے تو پھر اس کی تشریح لکھنا بہت آسان ہو جائے گا دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے امی آ گیا غم گسار آ گیا ہے غریبوں کی جانگو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے قرار آ گیا ہے اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے مجھے گا جس کا چراغ محبت وہ پیغمبر زیبکار آ گیا ہے اور زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صد راہ بزار آ گیا ہے یہ جو ہے آپ کی نات ہے اور سب سے پہلے سے لئے ہم نے اس کی آدائیگی کی ہے کہ جب لفظ ٹھیک طور پر آپ آداء کر پائیں گے تو پھر اس کی تشریح لکھ پائیں گے تو نظم کا جو آپ کو علم ہونا چاہیے پہلے کہ نظم میں کہیں گے سارے شیر اسی ایک ہی عنوان پر ہوتے ہیں اس میں جتنے اشار ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ و توسیق اور ان کے زمانے میں آنے کا مقصد اور مفہوم بتایا گیا ہے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ دو عالم یعنی دونوں جہان یہ دنیا بھی اور وہ دنیا بھی دونوں جہانوں کا مددگار مددگار مدد کرنے والا دستگیری کرنے والا دو عالم کا امدادگار آ گیا دونوں جہانوں میں انسانوں کی مدد کرنے والا یہاں مدد کی اسلام کا پیغام عام کر کے اور وہاں ہماری امداد کریں گے ہماری شفاعت کر کے اور ہمارے شفی بن کے شفی یہ روزے جزا بن کے ہمیں ہیں امانت لے کر آئے اور امانت بلا شبہ یہاں پر مراد اسلام سے ہے غم گسار غم خار ہم درد دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھنے والا تو آ گیا ہے میں ایک بڑی تمانیت اور سکون کا اظہار ہے کہ اب ہماری دستگیری کرنے والا دونوں عالم میں دونوں جہانوں میں ہماری مدد کرنے والا اس دنیا میں تشریف لے آئے ہے غریبوں کی جان کو یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے تو غریبوں اور یتیموں کا جو زمانہ جہلیت میں حال تھا زمانہ جہلیت میں یتیموں کی جہداد کو جو ہے وہ اس کے خاندان والے کبھی نہیں دیتے تھے اور حق مارتے تھے گسرے کا اور ان غریبوں کا جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا ان کو اب سکون اور قرار کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کے دلوں میں تمانیت اور سکون کیسی یہ فضا قائم ہو جائے گی کیونکہ جب کسی کا پرسان حال نہیں تھا لیکن اب ان غریبوں کو ان کا حق لے کر دینے والی ذات اس کائنات میں آگئی ہے اصول محبت ہے پیغام جس کا جس کا پیغام محبت ہے نہ صرف انسانوں کے ساتھ محبت بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی جو ہے نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ایک مردبہ کہیں جا رہا کافلا صحابہ بھی ساتھ ہیں تو کچھ صحابہ جو ہے کسی گھنسلے سے پرندے کے بچے اٹھا لائے تو آپ ان پر سخت برہم ہوئے اور انہیں واپس رکھنے کو کہا تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نہ صرف انسانوں کے لئے محبت کے اصول کا پیغام لے کریں بلکہ اس دنیا میں بسنے والی ساری مخلوقات کے لئے رحمت ہیں اور رحمت اللہ العالمین ہیں خاتم النبیجین ہیں وہ محبوب پروردگار آگے ہیں وہ اللہ کا پیارہ وہ اللہ کا محبوب اس کائنات میں تشریف لے آئے ہیں جنہوں نے صرف ایک پیغام سکھایا ہے اور وہ ایک پیغام محبت کا پیغام ہے اور وہ ایک پیغام محبت کا پیغام ہے اب انسان کو انسان کے رفعان ہوگا شاعر کہتے ہیں کہ اب انسان اپنی انسانیت کو سمجھے گا یا اپنے انسان ہونے کا ادراف اس کو اب ہوگا اور اب اسے یقین ہوگا اور اب اسے خود پر اعتبار ہوگا کہ مجھے تو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے پہلے انسان خود کو انسان نہیں سمجھتا تھا زمانہ جہلیت کی بات کی جائے تو سماجی طور پر بہت بڑائیاں تھیں اخلاقی طور پر بڑائیاں تھیں معاشی اور اقتصادی طور پر حال یہ تھا کہ امیر تر ہوتا جا رہا تھا اور غریب خاک میں خاک ہو رہا تھا لیکن ایک اصول قائم کیا وہاں پر اخلاقی لحاظ سے اس قدر وہ معاشرہ جو ہے وہ گرا ہوا تھا کہ والد اپنی بیٹھیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور ایک چھوٹی سی بات پر جھگڑا شروع ہوتا اور وہ جھگڑا چلتا رہتا نسل در نسل اور نسلیں ختم ہو جاتی اور وہ قتل و غارت ختم نہ ہوتی سماجی طور پر بہت برائیاں تھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ جو ہے وہ تیر اور تلوار نکال لیے کرتے تھے لیکن اب انسان انسانیت کو سمجھے گا اب انسان خود کو سمجھے گا کیونکہ انسان جب خود کو سمجھتا ہے ما نرفہ نفسہو فقدر فربہو جس نے اپنی پہچان کر لی اسے خدا کی پہچان ہو گئی تو سب سے پہلے انسان اب خود کو سمجھنا شروع کر دے گا کیونکہ ایک اصول آ گیا ہے ایک ذابطہ حیات آ گیا ہے ایک اسلام کا پیغام آ گیا ہے بجے گا نا جس کا چراغ محبت وہ پیغمبر زی بکار آ گیا ہے جس کی محبت کا چراغ اب بجھنے والا نہیں ہے وہ زی بکار عزت والا پیغمبر آ گیا ہے تو یہ چراغ جلتا رہا جس چراغ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد اسلام کے چراغ کو جلایا تھا آج تک اس کی روشنی جو ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہے اور کوئی وقت ایسا نہیں جس وقت میں اس کائنات کے کسی نہ کسی کونے میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر نہ ہو رہا ہو ہر لمحہ ہر نہضہ یہ چراغ جلتا رہے گا کیونکہ چراغ جلانے والی ذات اس کائنات کی سب سے عظیم ذات تھی تو اس چراغ کو اب بجھا نہیں پائے گا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا زمانے کو اب اپنی منزل مبارک اے زمانے تجھے اپنی منزل مبارک ہو اب تو منزل پر پہنچ پائے گا اب جو تیری حقیقی منزل ہے وہ تو حاصل کر کے رہے گا کہ ایک خضر صدرہ گزار آ گیا ہے کہ ایک راہ دکھانے والی ذات آ گئی ہے جس طرح حضرت خضر بھولے بٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں ویسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھولے بٹکوں کو راستہ دکھانے والے بن کر آئے اور ایک امن کا اور محبت کا پیغام لے کر آئے تو اے زمانے اب تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں اے انسانوں اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں اب تمہارا راستہ خود بخود بنتا چلا جائے گا کیونکہ جب رہنما کیونکہ جب رہنما اتنا عظیم ہے اور اسلام یعنی راستہ اس قدر عظیم ہے تو پھر اس پر چلنے والے بھی عظیم بنیں گے لیکن جہاں ایک بیغام حسان دانش ہمیں اور بھی دے رہے ہیں کہ ان ساری باتوں سے اگر مستفید ہونا ہے تو ہمیں اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہونا ہوگا اور ہمیں ان برائیوں کو چھوڑنا ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بن کر رہنا ہوگا اور آپس کے اختلافات کو دور کرتے ہوئے صرف اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اسی میں ہماری کامیابی ہے اسی میں پھر انسان اپنی انسانیت کو سمجھے گا اسی میں اسلام کا بولوالہ ہوگا اور اسی میں اصول محبت کا پیغام رہتی دنیا تک قائم رہے گا امتیانی نکتہ نگاہ سے آپ کے اس لیبس میں نظم کا خلاصہ آ سکتا ہے یا اس کا مرکزی خیال آ سکتا ہے یا اس کے بعد آنے والے جو مشکی سوالات ہیں وہ سوالات بھی آ سکتے ہیں شاعر کا تعاروح بھی آ سکتا ہے تو اس لیے ایک نظم کو جب آپ پڑھ لیتے ہیں اس کی آدائیگی کر لیتے ہیں شاعر کا تعارف پڑھ لیتے ہیں تو آپ ان تمام سوالات کو حل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں یاد رکھیے اردو میں خوش خط لکھنا بہت ضروری ہے اس کے بعد نظم جا غلل کی تشریح میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ نے جو تشریح لکھی ہے تو کیا آپ نے موضوع سے انصاف کیا ہے یا نہیں کیا اور اس کے لیے موضوع الفاظ کا اور مناسب الفاظ کا استعمال کیا ہے یا نہیں کیا اس کے بعد جتنے آپ نے باتیں لکھی ہیں وہ ان کو بھی ٹھیک طور پر ہونا چاہیے اس میں ایک سوال جو اکثر بچے پوچھتے ہیں وہ یہ کہ ایک شیر کی تشریح کتنی ہونی چاہیے تو اس میں دو الفاظ کو آپ یاد رکھ لیجئے ایک ہے مقدار اور ایک ہے میار آپ ہمیشہ میار کو حلیت دیں مقدار کی جان لیتا مات جائیں کیونکہ میاری ایک صفحہ بھی ہوگا تو وہ درست پسلم کیا جائے گا اور مقدار کے لحاظ سے آپ چار صفحات بھی لکھ دیں اور اگر اس میں موضوع سے انصاف نہیں کیا گیا یا ایک آمیانہ لہجہ اختیار کیا گیا ہے تو وہ پھر درست نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں جو ہے آپ کی دوسری غزل کا مطالعہ کریں گے جو کہ جگر مراد عبادی کی ہے اس میں سے کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں خدا حافظ موسیقی موسیقی